مسلم نون جو ہے وہ تاجروں کا ایک گروپ سمجھ لیں یا پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے سے پہلے جو حکومت تھی جب یہ لوگ گئے تھے سیونٹی فائیو روپیز میں پٹرول تھا آپ کنفرم کریں اور ایک سو پانچ روپے میں ڈالر تھا اور اسی طرح سونہ ساٹھ پینسٹھ ہزار پہ تولہ تھا جو ٹیکس کسی کو ایک سال میں پندرہ ہزار آرہا تھا اب ایک لاکھ پندرہ ہزار آرہا ہے یہ تین سال میں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان چودری کامران فضل ہم اس وقت موجود ہیں بادامی باغ آٹو پارٹس مارکی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شیخ صرفراز احمد صاحب ایکس وائز پریزیڈنٹ پاسپیڈا پنجاب اس کے علاوہ سرپرستے آلہ سی ٹی اے ٹریڈرز برینڈن تھروڈ آج ان سے بات کریں گے کچھ سے سیاسی حوالے سے سنت و تجارت کے حوالے سے السلام علیکم شیخ صاحب علیکم السلام شیخ صاحب جیسے آپ کو علم ہے کہ نماز شریف صاحب اس وقت واپس آ چکے ہیں مجھے بتائیے گا کہ ان کے آنے کے ملکی صورتحال پر کیا جو سیاسی صورتحال ہے سنتی صورتحال ہے کیا اثرات مرتب ہوں گی اس کے علاوہ جو ہے عام عوام کو کیا ان کے آنے سے ریلیف ملے گا جی الحمدللہ رب العالمین نواز شریف صاحب تشریف لائے ہیں ہم ہم ایچھا مسلم ویق نون کے ساتھ ہیں اور مسلم ویق نون جو ہے وہ تاجروں کا ایک گروپ سمجھ لیں یا پاکستان کا ایک بہت بڑا پرمایا ہے میں سمجھتا ہوں یہ مسلم ویق نون ہے اور نواز شریف صاحب کے آنے سے کاروبار ہے اس کو بڑا بہتر سے بہتر ملے گا اور میں سمجھتا ہوں یہ جو لوگ کہتے ہیں جی یہ ہے وہ ہے وہ سب جھوٹ بولتے ہیں یہ الحمدللہ ایک بزنس مین ہے اور میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہا ہوں اور آج بھی ان کے ساتھ ہوں اور ان کے آنے کی وجہ سے کاروبار میں بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ شیخ صاحب اس کے علاوہ مجھے مزید بتائیے گا جیسے کہ آج بزنس کے حوالے سے دیکھا جائے ٹیکسز وغیرہ بڑے میں ہیں ڈیوٹیز بڑی بھی ہیں جو دن بہ دن جو ہے بزنس وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور ذریعہ معاش جو ہے عام عوام کے لیے کمانا مشکل ہو رہا ہے مجھے بتائیے گا اس کے لیے ہمارے جو بزنس لیڈرز ہیں ان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے اور ہماری گورنمنٹ کو خاص طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے جی الحمدللہ جی میں یہی کہوں گا یہ جو ٹیکسز لگے ہوئے ہیں یہ سارے آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو حکومت تھی جب یہ لوگ گئے تھے جب ان کو اتارا گیا تھا سیونٹی فائیف روپیز میں پٹرول تھا آپ کنفرم کریں اور ایک سو پانچ روپے میں ڈالر تھا اور اسی طرح سونا ساٹھ پین سٹھ ہزار روپے تولہ تھا جو ٹیکسز کسی کو ایک سال میں پندرہ زار آ رہا تھا اب ایک لاکھ پندرہ زار آ رہا ہے یہ تین سال میں تو مجھے بڑا یقین ہے یہ آئیں گے ٹیکسز بھی کام ہوں گے پٹرول بھی کام ہوگا اور انشاءاللہ اس ملک میں خوشحالی آئے گی اور ہنڈر پرشنٹ آئے گی جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ سرفراز احمد صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے سیاسی حوالے سے بھی سنت و تجارت کے حوالے سے بھی کہ ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیئے اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ